دل سے جب نام محمد کو نکلتے دیکھا میں نے ہر بار مقدر کو سورتے دیکھا آپ اتنا اچھا سننا ہے دل کر رہا ہے کہ آپ کدھر گھوم کے میں شہر پڑھوں جی بہت اچھا سننا ہے بھائی آپ کی محبتوں کو سلام دیکھیے وہ بھائی بھی ماشاءاللہ تیار ہو گئے کہ دل سے جب نام محمد کو نکلتے دیکھا میں نے ہر بار مقدر کو سورتے دیکھا دوستو اب آئیے ملک ہندوستان کا باکمال آواز شیر و عدد کے افق پر آفتاب بن کر چمکنے والا لہجہ لوگوں کو نغمگی کے ذریعے اشاقان مصطفیٰ کی کائنات میں اپنا سکھا چلانے والی آواز آلی جناب مذکر کمال سے گزارش کرتے ہیں جو بیہار کے سرزمی سے آپ کے بیچ آئے ہیں بہترین لب و لہجے کے شاعر بڑے ہی عدم کے ساتھ ان مصروں کے ساتھ ان کا استقبال خیر مقدم وولکم کہ پہن کر جسم پر عربی لباس رہتے ہیں پہن کر جسم پر عربی لباس رہتے ہیں لیے زبانوں عدب کی مٹھاس رہتے ہیں اور ہمیں ان کا پروسی بنا دے اے مولا جو لوگ شہر مدینہ کے پاس رہتے ہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں جن کے جشن میں یہ خوبصورت سب پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں محترم جناب شاریخ انعامی صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے شکر گزار ہوں محترم جناب حافظ ملاق صاحب کا کہ جن کی محبت بری دعوت پر آپ کی سرزمین پر میری حاضری ہوئی حضرات محترم وقت کافی ہو گیا ہے اس لیے بینہ کسی تمہید کے چار مصرے سے اپنے شریف سپر کا آغاز کرتا ہوں آپ سنیں گے کتنے لوگ سنیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیں اور یہیں سے ایڈوانز میں لہک کر کے کہہ دیں سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے پیچھے کے حضرات ذرا آپ بھی بولنے سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں بالخصوص اسٹیج والوں سے دعائیں چاہتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ کاویش رودولی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں میں جب بچپن میں بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا تابیش ریحان صاحب کاویش رودولی صاحب اور شاہ خالی صاحب ان سب کو سنتے سنتے بڑا ہوا اور اللہ کا فضل ہے کہ آج آپ سب کے سامنے پڑھنے کا موقع ملنا ہے شمشیر بھائی دعائیں چاہتے ہوئے حاضر کرتا ہوں بطور خاص بلاحظہ فرمائے بولیں لہ کر کے سبحان اللہ پیچھے والے رکھ جائیں آگے والے پیچھے والے بولیں سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص بلاحظہ فرمائے سنیں بطور خاص ارشاد ہو کہ چھائی ایسی تھوڑی سی محبت اگر مجھے دیں گے تو انشاءاللہ میں شیر آپ تک پہنچاؤں گا سنیں بطور خاص کہ چھائی ایسی چھائی ایسی چھائی ایسی مد ہوشی کے گھر کا تھکانہ بھول گئے زندہ بھائی بطور خاص بلاحظہ فرمائے کہ چھائی ایسی چھائی ایسی مد ہوشی کے گھر کا تھکانہ بھول گئے چھائی ایسی مد ہوشی کے گھر کا تھکانہ بھول گئے گھر کا تھکانہ بھول گئے چھائی ایسی مد ہوشی چھائی ایسی مد ہوشی کے چھائی ایسی مد ہوشی کے گھر کا تھکانہ بھول گئے گھر کا تھکانہ بھول گئے گمبہ دے خزیرا گمبہ دے خزیرا دیکھنے والے گمبہ دے خزیرا دیکھنے والے سارا زمانہ بھول گئے بہت اچھے بھائی مذکر کمال بہت سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بہت شکریہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ تک کس طریقے سے پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ میں کوشی کروں گا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا آپ کی محبن کو میں سلام کرتا ہوں بہت اچھے آپ کی سماعت ہے بہت شکریہ بہت اچھے خاص ملعظہ فرما ہے کہ چھاہی ایسی مدہوشی کے گھر کا ٹھیکانہ بھول گئے گھر کا ٹھیکانہ بھول گئے بھنبد خزیرا دیکھنے والے سارا زمانہ بھول گئے سارا زمانہ بھول گئے آپ سب کے حوالے سے پڑھتا ہوں بہت اچھے خاص ملعظہ فرما ہے کہ تم ہی بتاؤ تم ہی بتاؤ تم ہی بتاؤ دنیا بالو ان کو نمازی کیسے کہوں ان کو نمازی کیسے کہوں تم ہی بتاؤ تم ہی بتاؤ دنیا بالو سر تو جھکایا سجدے میں پر دل کو جھکانا بھول گئے بہت اچھے بھئی بہت شکریہ حضرات آپ کی محبتیں آپ کی دعائیں ملیں میں چار مصر پڑھنا چاہتا ہوں قرآن سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں قرآن کریم سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں قرآن مجیب پر کچھ لوگ کچھ دن پہلے انگلیاں اٹھائیں گئی تھی میں چار مصر پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ سنیں گے تو میں پڑھوں گا انشاءاللہ پیراہ لیکن اگر آپ دیکھنا میں چاہتا ہوں کس طریقے سے آپ سنیں گے بہت اٹھا گئے بہت اٹھا گئے بہت اٹھا گئے بہت اٹھا پڑھنا ہے کہ بغاوت کیے ہیں تھوڑا سا بیج ڈالیے ہلکا سنیں بتو رخات کہ بغاوت کیے ہیں بغاوت کیے ہیں بغاوت کیے ہیں تیرے بیدی بہت کیا کہنے میں قرآن مجید سے جو بغاوت کرے گا مسلمان اس سے بغاوت کرنے کے لئے تیار ہے قرآن مجید پر جو انگلی اٹھائے گا مسلمان اس سے بغاوت کرنے کے لئے تیار ہے تو ہاتھ اٹھا گے ہاتھ اٹھا گے بولیں سبحاناللہ سبحاناللہ بخاص بہنہ اع 198 فرمائے کہ بغاوت کیے ہیں بغاوت کیے ہیں تیرے بیوی بچے بغاوت کیے ہیں تیرے بیوی بچے زمانہ بھی تجھ سے بغاوت کرے گا بغاوت کیے ہیں تیرے بیوی بچے بغاوت کیے ہیں تیرے بیوی بچے زمانہ بھی تجھ سے بغاوت کرے گا تجھے کیا پتا ہے تجھے کیا پتا ہے نبی کا حد کہے تو تجھے کیا پتا ہے نبی کا حد کہے تو دیوانہ بھی تجھ سے بغاوت کرے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَلَّ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُونَ حَافِزُونَ پڑھانے پاک کی آیت کو ترجمہ کیا اِنَّا لَهُونَ حَافِزُونَ 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 اِنَّا لَهُونَ شَهْدَانِ بِقِينَ اسِلِ مَالَهُ اِنَّا لَهُونَ شَهْدَانِ بِقِينَ اسِلِ مَالَهُ سَرَا قَانَ تَوْخُوْلِ کرِ کے جو سُنے لے میرے ببن پرے آہ تو نازل کیا ہے میرا رب ہی اس کی حفاظ سکت گا ایک نات پاک کا مطلع ایک بندہ اور حاضر کرتا ہوں سنیں بطور پانس سات منٹ دعائیں چاہتا ہوں حاضر کرتا ہوں میں توری خاص ملاحظہ فرمائے کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں نمت اللہ بھائی دعائیں چاہتا ہوں کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں ہم کیا بیادرے کے فضیلتی رسول کی ہم کیا بیادرے کے فضیلتی رسول کی اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کے اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کے ہم سے نہ ہو سکے گا بیا شان مصطفی ہم سے نہ ہو سکے گا بیا شان مصطفی ہم سے نہ ہو سکے گا بیا شان مصطفی ہم تو ہیں فخر ہم تو ہیں امت رسول کی ہم نبی کے دیوانے ہیں ہم نبی کے دیوانے ہیں واہ بھائی مذکر کمال صاحب زندہ بات داکٹر فضیل صاحب پیہانوی سے حسد آزمی صاحب سو روپے انعام میں فشیم پیہانوی صاحب کے ذریعے سے پھیل جا ہے یہ بند اصل مجھے سنانا ہے جس کے لیے میں نے بند کا سہارا لیا حاضر کرتا ہوں بتو رہے خاص ملازہ فرمائے داراللوم سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں داراللوم دو بند دو بند سے محبت کرنے والے ہاتھ رہے کہ بولیں سبحان اللہ بتو رہے خاص ملازہ فرمائے کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں شم سو کم جو فلک ہے شم سو کم جو فلک کہ وہ تارے نبی سے ہیں اب میں آپ کی سماعت کو جانچنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر شائری سمجھتے ہیں سنتے ہیں یقینا یوپی میں جب آتا ہوں تو فخر محسوس ہوتا ہے کہ سامین بھی بہت اچھی سمجھ رکھتے ہیں اب میں آپ کی سمجھ کو ٹٹول نہ چاہتا ہوں اس بند میں بطور خاص ملازہ فرمائے کائنات میں جتنے بھی شائیں ہیں وہ سب میرے نبی کے صدق میں ہیں پھر مذکر کمال کہتا ہے کیا بطور خاص ملازہ فرمائے کہ شم سو کمر فلک ہے شم سو کمر فلک کہ وہ تارے نبی سے ہیں شم سو کمر فلک کہ وہ تارے نبی سے ہیں پھولوں کی مسکوراتی پھولوں کی مسکوراتی بہارِ نبی سے ہیں شمس و قمر فلک کے وہ تارے نبی سے ہیں پھولوں کی مسکورہ تی بہار نبی سے ہیں دنیا کے یہ حسین نظار نبی سے ہیں مسجد نبی سے ہے یہ منار نبی سے ہیں دنیا کے یہ حسین نظار نبی سے ہیں مسجد نبی سے ہے یہ منار نبی سے ہیں دارالعلوم ہو قاسم ہو کے مدنی ہو کے محمود الحسن ہو اسلام کے یہ سارے ستارے نبی سے ہیں آسیم ہو کے مدنی تشریح بھائی جڑ کے سنیں یہ علمائی کرام کی مجھے دعائیں مل لئیے میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہوں اور بہت 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 بڑی کامیابی یہ ہے کتاب شریحان صاحب بیٹھ کر کے سن رہے ہیں کیا بات ہے بطور خاص ملازہ فرمائے کہ شمس و قمر فلک کے وہ تارے نبی سے ہیں پھولوں کی مسکورہ تی بہار نبی سے ہیں دنیا کے یہ حسین نظار نبی سے ہیں دنیا کے یہ حسین نظار نبی سے ہیں مسجد نبی سے ہیں یہ منار نبی سے ہیں قاسم ہو کے مدنی ہو کے محمود الحسن ہو اس نظار کے یہ سارے ستارے نبی سے ہیں یہ بس یہ ٹرینے یہ تیری چم چم آتی کار وہ آسمان میں اڑتے تیارے نبی سے ہیں یہ بس یہ ٹرینے یہ تیری چم چم آتی کار وہ آسمان میں اڑتے تیارے نبی سے ہیں داروں میں اڑھوں ہو یا مظاہروں لوگ ہو جتنے بھی مدر سے ہیں یہ سارے نبی سے ہیں جتنے بھی مدر سے ہیں یہ سارے نبی سے ہیں اللہ ہم نے قرآن میں یہ صاف علی کا ہاں اللہ ہم نے قرآن میں یہ صاف علی کا ہاں کہ صدقے میں کائنات ہمارے نبی سے ہیں ہم نبی کے دیوانے ہیں ہم نبی کے دیوانے ہیں دو منٹ آپ کا اور لوں گا کہ جس نظم کے لئے میں یہاں آیا ہوں وہ نظم پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں بطور خات ملاجہ فرمائے املاک بھائی دعا چاہتے ہوئے حاضر کرتا ہوں آواز بہت اچھے بھائی شکریہ شکریہ بھائی شکریہ بھائی کہ تُو غار سے سن اب تھوڑا سا ایک کو ڈال دیجئے حال کا ڈال دیجئے زیادہ نہیں کہ تُو غار سے سن تُو غار سے سن تُو غار سے سن اے میرے سنم کہ تُو غار سے سن اے میرے سنم میری امی جیسی کوئی نہیں بتا رہے خات ملاجہ فرمائے کہ تُو غار سے سن تُو غار سے سن اے میرے سنم میری امی جیسی کوئی نہیں میری امی جیسی کوئی نہیں کہ تُو غار سے سن تُو غار سے سن اے میرے سنم میری امی جیسی کوئی نہیں تُو غار سے سن اے میرے سنم میری امی جیسی کوئی نہیں کھاتا ہو قسم کھاتا ہو قسم کھاتا ہو قسم اللہ کی قسم میری امی جیسی کوئی نہیں اللہ کی قسم میری امی جیسی کوئی نہیں میری امی جیسی کوئی نہیں بتا رہے خاس پسکر حضہ فرمائے میری امی اس دنیا میں نہیں ہے میری امی آج سے بیس سال پہلے گزر گئی میری زندگی میں آئی وہ بھی نو سال پہلے گزر گئی بند دیکھے گا بتا رہے خاس پسکر حضہ فرمائے میری امی جیسی کوئی نہیں بچپن کی ساری یادیں اب یاد آتی ہیں وہ یادیں تیری باتیں مجھ کو رولاتی ہیں بچپن کی ساری یادیں اب یاد آتی ہیں وہ یادیں تیری باتیں مجھ کو رولاتی ہیں وہ یادیں تیری باتیں مجھ کو رولاتی ہیں اب کیسے بتا ہوں اب کیسے بتا ہوں اس دن کو تو پاس نہیں آسکتی ہے اب کیسے بتا ہوں اس دن کو تو پاس نہیں آسکتی ہے محولا انہیں خوش محولا انہیں خوش رکھنا ہر دم میری امی جیسی کوئی نہیں محولا بہت اچھے بھائی بہت اچھے کیا کہنے بھائی یہ مذکر کمال صاحب مخالف جب بھی خوش ہوتی ہے لوہا مان لیتی ہے مخالف جب بھی خوش ہوتی ہے لوہا مان لیتی ہے اگر اشعار اچھے ہو تو دنیا مان لیتی ہے اور محبت کر کے جاؤ بس یہی سچی عبادت ہے محبت ماں کو بھی مکہ مدینہ مان لیتی ہے ماشاءاللہ آپ کے درمین یہ اس کلام سے علی جناب مذکر کمال صاحب کی شہرت ہوئی ہے پورے ملک ہندوستان میں اس کلام کو سنا جاتا ہے اسی کلام کے ذریعے سے انہیں یاد کیا جاتا ہے اس لیے دوستو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے ایک بار پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور ماں کے نام پر ایک بار سبحان اللہ کی صداییں بلند کیجئے بہت شکریہ نمت اللہ بھائی میری امی جیسی آپ سب کو بولنا ہے کوئی نہیں میری امی جیسی پورا مجمع ذرا جھی لگا کے میرے ساتھ بولے میری امی جیسی ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر کے میری امی جیسی پورا مجمع پورا مجمع میری امی جیسی کوئی نہیں روتا میں اگر راتوں میں روتا میں اگر راتوں میں وہ لوری ہی سناتی تھی اللہ اللہ روتا میں اگر راتوں میں روتا میں اگر راتوں میں وہ لوری ہی سناتی تھی سینے سے لگا کر مجھ کو باہوں میں سناتی تھی روتا میں اگر راتوں میں روتا میں اگر لاتوں میں وہ لوری ہی سنا دی تھی سینے سے لگا کر مجھ کو باہوں میں سلا دی تھی ممتا کے ہاتھوں سے مجھ کو تو کھانا کھلا دی تھی دگ دگ کہہ کر کے ماں مجھ کو تو چلنا سکھاتی تھی ممتا کے ہاتھوں سے مجھ کو تو کھانا کھلا دی تھی دگ دگ کہہ کر کے ماں مجھ کو تو چلنا سکھاتی تھی دگ دگ کہہ کر کے ماں مجھ کو تو چلنا سکھاتی تھی دنیا کی مہا دنیا کی مہا پتما کا پیار رکھ کر کے دے کترازوں میں دنیا کی محبت پتما کا پیار رکھ کر کے دے کترازوں میں دنیا کی محبت دنیا کی محبت ہوگی تب میری امی جیسی کو ہی